امام یحییٰ بن معین چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں 158 ہجری میں پیدا ہوئے 158 میں پیدا ہوئے یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے چھ سال پہلے پیدا ہوئے 164 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا ہوئے ان سے چھ سال پہلے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور پھر بچپن کی زندگی میں جیسے وہاں کا معمول تھا یہاں وہاں گئے اور علم حاصل کیا یمن گئے مصر گئے حجاز گئے شام گئے اور آپ ان کے والد جو تھے بڑی مالدار تھے بہت مالدار تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان کی جائدات تقسیم ہوئی تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے حصے میں جو وراست ان کو ملی دس لاکھ درہم تھی دس لاکھ درہم درہم چادی کے سکے ہو گئے دس لاکھ درہم امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو وراست بھی ملا انہوں نے کیا کیا کیسے استعمال کیا اس کا تذکرہ ہم آگے کریں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ ان کے استاذ رہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں عبدالرحمن بن مہدی یعیٰ بن سعید القطان سفیان بن عوینہ عبدالرزاق السنعانی بڑے بڑے علماء امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے استاذ رہے اور جب یہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور پڑھانے کے میدان میں آئے تو بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد بھی رہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ابو داود رحمہ اللہ اور ایسے ہی امام ابو زرعہ الرازی اور امام ابو حاتم الرازی یہ بڑے بڑے نام ہے جو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے شاگرد رہے ہیں تلامیزہ رہے ہیں امام حیاء بن معین رحمہ اللہ دو حیثیت سے بڑے منتاز ہیں علماء کے درمیان اور طلباء کے درمیان ایک تو محدث تھے بہت بڑے محدث تھے اور دوسرے یہ کہ فن رجال کے بہت بڑے ماہر تھے فن رجال یعنی جو راوی جو ہوتے تھے احادیث بیان کرنے والے تو ان تمام راویوں کے بارے میں ان تمام لوگوں کے بارے میں کون کس علاقے کا ہے کیا کام کیا کب پیدا ہوا کب انتقال ہوا کتنی روایتیں بیان کی کس سے بیان کی اس کے اساتذہ کون رہے ہیں اس کے تلامیزہ کون رہے ہیں پوری تفصیلات کا امام یحیاء بن معین رحمہ اللہ کو علم تھا بہت بڑا نام ہے فن رجال کی دنیا میں اور ایک بہت بڑے عالم دین ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کے شاگرد امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہتے تھے کہ جب میں یحیاء بن معین رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اپنے استاد کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور حدیث سنتا ہوں تو گویا کہ مجھے شفا ملتی ہے گویا کہ مجھے شفا ملتی ہے اور ایک مرتبہ کہا انہوں نے کہ ہر وہ حدیث جس کو یحیاء بن معین رحمہ اللہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں وہ حدیث ہی نہیں حدیث کی دنیا میں اتنا بڑا نام ایسے محمد بن حارون الفلاس رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے اذا رأیت الرجل یقعو فی یحیاء بن معین کہ جب تم کسی انسان کو کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ یحیاء بن معین رحمہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے الٹی سیدھی بات ان کے تعلق سے کر رہا فَعْلَ مَنَّهُ كَذَّابَ تو یہ سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے یہ سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے يَضَعُ الْحَدیث اور وہ بندہ حدیثیں گڑتا ہے جان لو کہ وہ جھوٹا ہے جو یحیاء بن معین رحمہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور یہ بھی جان لو کہ وہ بندہ حدیثیں گڑھنے والا ہے اس لیے کہ امام یحیاء بن معین رحمہ اللہ سے وہ تمام لوگ نفرت کرتے ہیں جو حدیثیں گڑھتے ہیں جو جھوٹے ہیں کیوں اس لیے کہ امام یحیاء بن معین رحمہ اللہ ان تمام کی تفصیلات ان کا کچھا چھٹھا ساری چیزیں ساری تفصیلات ان کے بارے میں بیان کر دیئے ان کی پول کھول دیئے کہ یہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں لوگ حدیثیں گڑھتے ہیں اور صحیح حدیثوں کو علق کر دیا اس لیے ایسے لوگ ان سے خار کھائے ہوئے ہیں اور ان کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں تو اگر کوئی ایسا تمہیں نظر آ جائے جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے امام حی بن معین رحمہ اللہ کو اتنا زیادہ شوق تھا حدیث یاد کرنے کا محدثین سے محبت ان کو اتنی تھی اور اس میدان سے اتنی محبت تھی کہ میں نے کہا دس لاکھ درہم ان کو وراثت میں ملا تھا اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ دس لاکھ درہم انہوں نے حدیث اور محدثین پر خرچ کر دی پورا کا پورا مال انہوں نے حدیث اور محدثین پر یہاں تک کی محتاجی کی نوبت ایسی آگئی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے تک نہیں بچے محتاجی اس قدر آگئی کہ پہننے کے لیے جوتے تک نہیں بچے اور آپ شوق دیکھیں ان کا اور وقت کا کیسے صحیح استعمال کرتے تھے اور ہم کیسے کرتے ہیں اس حوالے سے آپ معزنہ کریں ہمارا اور ان کا ایک مرتبہ ایک حدیث ان کے پاس نہیں تھی ان کو پتا چلا کہ یہ حدیث ایک محدث محمد بن فضل نام کے ان کے پاس موجود ان کے پاس گئے ان سے پوچھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون کہا یہاں بن معین کہا کس لیے آئے ہیں کہا ایک حدیث کے بارے میں آپ سے جانکاری لینا ہے کونسی حدیث فلان حدیث کہا ہاں میرے پاس وہ ہے یہیں ٹھہرو کہا کتاب لے کر آتا ہوں اس میں دیکھ کر کے پھر وہ حدیث آپ کو بتا دوں گا یہاں بن معین رحمہ اللہ نے کیا کہا کی جائیے ٹھیک ہے کتاب لے کر آئیے میں انتظار کر رہا ہوں نہیں کہا کی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر جائیں اندر جائیں کتاب لے کر کیا ہو سکتا Bundesregierung اس وقفے میں میرا انتقال ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کا اس وقفے میں انتقال ہو جائے اور میں وہ حدیث بنا جانے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں یا آپ بنا بتائے اس دنیا سے چلے جائے ایک کام کرے اس مختصر وقت میں وہ حدیث بتا دیجئے پھر آپ اندر چلے جائیے میں انتظار کروں گا آپ کتاب لے کر کے آئیے دوبارہ سنا دیجئے گا دوبارہ میں سن لوں گا اور پھر سے جو ہے دوبارہ ریپیٹ کر کے وہ اور مضبوط ہو جائے گا آپ دیکھیں وقت کا کیسا صحیح استعمال کرتے ہم اور آپ اگر مسجد میں وقت سے پہلے آ جاتے تو کیا کرتے ہیں دیکھنے لگتے ہیں یہاں وہاں بات کرنے لگتے ہیں کوئی بھی ہو میں کروں آپ کرے کوئی بھی کرے غلط ہے وقت کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے اعزان اقامت کے درمیان کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی بجائے اس کے کہ ہم دوسری چیزوں میں مشغول رہے ہیں اگر مسجد میں آئی گئے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا ہے توفیق مل گئی ہے تو دعائیں کر لیں نفری نماز پڑھ لیں یا سنت محکدہ اس کو ادا کر لیں کوئی بھی یہ وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اور ہم محدثین صلف صالحین اس کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے ایک مبارک عادت ان کے یہاں یہ تھی کہ کوئی بھی حدیث جب سنتے تھے پچاس مرتبہ اس کو لکھتے تھے پچاس مرتبہ کئی مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں بار بار ہوئی حدیث بار بار ہوئی حدیث کہتے ہیں کہ بار بار لکھنے سے زبط ہو جاتا محفوظ ہو جاتا محفوظ ہو جاتا اور آج یہ عادت ہم لوگوں سے چھوٹ گئی ہے ہم صرف جو ہے پڑھ کر کے رٹہ مار کر کے یاد کرنا چاہتے ہیں یاد ہو جائے گا ضبط نہیں ہو پائے گا حفظ اور ضبط میں فرق ہے ایک ہے یاد کرنا یہ اس کو حفظ کہا جاتا ہے اور ایک ہے ضبط کرنا یعنی اس کو محفوظ رکھنا پختہ رکھنا دماغ میں سیو رکھنا کہ جب ضرورت پڑے نکال کر باہر رکھ دیا جب ضرورت پڑے نکال کر کے باہر رکھ دیا تو کہتے تھے کہ اتنا زیادہ اس لئے لکھتا ہوں کیونکہ اس سے ضبط ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اور پختگی مل جاتی ہے بہرحال یہ مختصر سی زندگی امام یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی وفات 233 ہجری میں ہوئی کیا ہوا ایک مرتبہ حج کے لئے گئے 232 ہجری میں جب حج کا زمانہ آیا زلجہ کا مہینہ آیا حج کے لئے گئے اور حج سے واپس آنا چاہے رہے تھے لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی کسی کام کے لئے مدینہ چلے گئے وہاں رک گئے اور یہ وقفہ اتنا لمبا ہوا کہ 233 ہجری کا سال شروع ہو گیا محرم گیا محرم کے بعد پورا پھر اس کے بعد پورے مہینے گزرے رمضان گیا شوال گیا زیقادہ کا مہینہ آ گیا اور اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اسی زیقادہ کے مہینے میں 233 ہجری میں امام یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور یہ خوش نصیب ہیں آپ دیکھیں اس خوش نصیبی اس حوالے سے کہ جس تخت پر یعنی جس چارپائی کہلیجئے تخت کہلیجئے جو بھی کہلیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اور آپ کا جنازہ لے جایا گیا تھا اسی تخت پر غسل امام یحیٰ بن معین رحمہ اللہ کو دیا گیا اور اسی پر اٹھا کر کے لے جایا گیا اور ان کو بقی قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا بعض لوگوں نے یہ کہا یہ شرف ان کو اس لیے ملا ہے کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دفاع کر رہے تھے پوری زندگی یہی کام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھوٹے اور موضوع لوگوں سے پاک رکھا اللہ نے اس خدمت کا صلح انہیں دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ انشاءاللہ انہیں پورا پورا ملے گا رحمہ اللہ تعالی وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلی وعلى صحابہ اشمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا